اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان علی آپ دیکھ رہے ہیں کولنگ آل رونڈر اگر آپ بھی فریج میں کپلری ڈالتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا کمبرسر جال جاتا ہے تو یہ ویڈیو سپیچل آپ کے لیے ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا انشاءاللہ آج کے بعد آپ کا کمبرسر میں ہی جلے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کے جانب آپ کا ٹائمز ہیں کیبو ہیں تو دوستو جب بھی آپ کپلری چینج کرتے ہیں تو آپ نے یہ بات تو لازمی نوٹس میں لی ہوگی جو آپ فریج تیار کرتے ہیں تو جو اس کا فریٹر ہوتا ہے وہ باقی فریجوں کی نسبت زیادہ گرم ہونے لگ پڑتا ہے جس کی آپ نے کپلری ڈالی ہے تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے یہ ایسا اس بجے سے ہوتا ہے آپ جو کپلری استعمال کرتے ہیں وہ کپلری تھوڑا سی موٹی استعمال کرتے ہیں زیڈو کتنس کی زیادہ تر مکینل اضرات استعمال کرتے ہیں بولتے ہیں اس سے پورنگ ٹھیک ہوتی ہے لیکن کپریسر جلنے کا چانس زیادہ رہتا ہے اس سے لیکن جو جنین کمپنی کی کپلری ہوتی ہے وہ کمپنی خود تیار کرتے ہیں کمپنی کے اندر وہ فریزر کی ڈیزائنی کے ساتھ سے اس کا گیج سیلیکٹ کرتی ہے مینٹ جو بات ہے کپلری ڈالنے کے بعد کپریسر کو کمیاب کرنے کی ویڈیو کو زیادہ لمحہ ہونے سے بچاتے ہیں اور آپ کو فرڈ کی بات بتاتے ہیں جب بھی آپ کپلری ڈالیں کسی بھی فریج کی خوشش کار کے اس کے ساتھ ایک چھوٹی ایکسٹینشن کنیسر کی لگا دیا کریں اتنی کنیسر کی ایکسٹینشن لگایا کریں جس پہ آپ کا فلٹر ہلکا ہلکا گرم ہو فلٹر زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے فلٹر اگر زیادہ گرم ہو رہا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا آپ کے کمپریسر کے پامپ کے اوپر لوڈ ہے وہ کمپریسر آپ کا زیادہ لمحہ سے تک کبھی نہیں چلے گا دوستو سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ کو بتانی ہے جو ویڈیو کا مین حصہ ہے اگر آپ کے فریج کے کنیسر میں کاربون ہے تو کبھی بھی آپ یہ خلطی نہ کریں کہ سی ٹی سی کی مدد سے اس کو فلش کر کے چالوں کرنے کی کبھی بھی سی ٹی سی کی مدد سے اس کو چالوں نہ کریں اگر کاربون ہے تو ہمیشہ نئے کنیسر کا استعمال کریں نیا کنیسر واحد آل ہے کمپریسر کی کمیابی کا اس کے علاوہ اور کوئی اسکان نہیں ہے سی ٹی سی اگر آپ استعمال کریں گے وہ کنیسر مزید کاربون پیدا کرے گا تو یہ ٹیپس انشاءاللہ آپ ازمائیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبکرائب کر دے گئے اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ آنے والی مزید اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے